سب سے پہلے آپ کو بتائیں سپریم جوڈیشل کانسل میں جسٹس مزاہی نقوی کے خلاف اپن سما جوڈیشل کانسل کا جسٹس مزاہی نقوی کو جواب دینے کے لیے مزید وقت دینے کا فیصلہ سپریم جوڈیشل کانسل نے جسٹس مزاہی نقوی سے یکم جنوری تک جواب مانگ لیا جب آپ کے ہمرا گواہان کے فیرست بھی پیش کرنے کے ہدایت کی گئی سپریم جوڈیشل کانسل کاروائی کا اجلاس گیارہ جنوری تک ملتوی کر دیا گیا چیرمن جوڈیشل کانسل جسٹس قاضی فائسیسا نے ریمارکس دیئے آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ جوڈیشل کانسل کے خلاف درخواست دے کر کاروائی روکی جائے ایسے تو ہر جج آرٹیکل 184 تین کی درخواست دے کر کہے گا میرے خلاف کاروائی روکی جائے گواہان کے فیرست دیں کس کو پیش کرنا چاہتے ہیں کہا آڈیو لیکس میں دیکھنا ہوگا کہ آڈیوز درست ہیں یا نہیں آج کل تو کوئی بھی آڈیوز طور مڑور کر بنا دیتا ہے نمائندہ اسلامباد بشارت راجہ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں بشارت راجہ گواہان کی فیرست دے دی گئی ہے پیش کرنا چاہتے ہیں چیرمن جوڈیشل کانسل کے جانب سے کہا گیا ہے یہ آج جوڈیشل کانسل کے جلاس کی کروائی ہوئی ہے اور یہ کروائی کھولی کروائی ہوئی اوپر عدالت میں کروائی ہوئی تو جیسا کہ مزاہر نکوی کے جو وکیل خوضہ حارس وہ عدالت کے سامنے پیش ہی انہوں نے اپنے دلائل دیئے تو انہوں نے دلائل میں کہا کہ میرا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ریکارڈ دیا جائے تاکہ میں شوکاز نوٹس کا جواب دے سکو تو جو چیرمن ہے جوڈیشل کانسل کے انہوں نے پوچھا چیف جیسا کہ آپ کے خط کا جواب ہم آپ کو جو لکھا گیا ہے سردار تارک مسعود کی طرف سے جو رائے دی گئی تھی وہ ہم آپ کو یہاں دے دیتے ہیں تو اس پر خوضہ حارن جو جیسا مزاہر نکوی کے وکیل تھے انہوں نے کہا نہیں مجھے وہ ریکارڈ دیا جائے اس کی تاکہ میں شوکاز نوٹس کا جواب تیار کر سکو تو اس پر جو چیرمنٹ ہے جو جو جیسا کر رہی کہ انہوں نے ان سے پوچھا خواجہ حارت سے استفسار کیا کہ آپ کو کتنا وقت چاہیے تاکہ آپ جواب دے سکے تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں مناسب ہوگا کہ دو ہفتے کا وقت دے تو جس پر چیف جرسل نے کہا جو آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ جیسا کونسل کے خلاف درخواد دے کر کروائی رکی جائے انہوں نے کروائی کی استداد کی تھی رکنے کی خواجہ حارت نے جو وکیل تھے جسا جسیس مزاہر نکوی کے تو اس پر جو چیرمنٹ ہے جو جیسا کروائی کے انہوں نے کہا کہ ایسے تو ہر جج آٹیکل ون ایٹی فور تھی کی درخواد دے کر کہ اگر میرے خلاف کروائی رکی جائے اس پر جسیس مزاہر نکوی نے روسلم پر جا کر کچھ بات کرنا چاہیے تو انہیں ان کے وکیل خواجہ حارت سے رک دیا کہ آپ بات نہ کریں تو جو چیرمنٹ ہے جوڈیشنل کمیشن کے انہوں نے کونسل کے انہوں نے پوچھا جسیس مزاہر نکوی کے وکیل سے کہ آپ فرست کے گوہان دے دیں دوسری طرف سے جو پختار بار کونسل کے واس چیرمنٹ تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو فرست جو گوہان کے فرست دے دیتے آپ بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے